صدر جلسہ جناب تمیز احمد پرواز صاحب سے کہ وہ مہمان خصوصی پونہ سے تشریف لائے ہمارے درمیان میں علی جناب نفارکر صاحب کی گل کوشی فرمائے صدر جلسہ جناب تمیز احمد پرواز صاحب مہمان خصوصی جناب فردیب نفارکر صاحب کی گل کوشی فرمائے جناب تمیز احمد پرواز صاحب کو کوشی کر رہے ہیں جناب فردیب نفارکر صاحب میں عزیز اصر صاحب سے جلخص کرتا ہوں کہ وہ ہول سٹیج پر آئے جناب عزیز اصر صاحب اسی کے ساتھ اوہ اتردان سا لہجہ میری بزرگوں کا اوہ اتردان سا لہجہ میری بزرگوں کا یہ رچی بسی بری اردو جبا کے کشم شہر میں جب بھی آیا ہو میرے ساتھ بہت حسین حسین لوگ ملے ہیں آج شویل بھائی بھی مل گئے ہیں میں میں نے کہا تھا ہمارے ایک استاد تھے سوری چندراندھانکر نے بھول کے ہمارے ایک شہر ہے وہی آپ کے سامنے پیش کر داؤ کیوں کہ کچھ شہر میں میں سو کچھ کہہ سکتا ہوں کچھ شہر ایسا ہے مرادے لے کے سب آئے ہیں سب شہر آپ کا عجرہ ہونا تھا عجرہ ہو گیا ان کے بارے میں ایک بار تالیا بجاؤ مرادے لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں مرادے لے کے سب آئے ہیں میں دل لے کے آیا ہوں یہی ایک چیز تھی لانے کے قابل لے کے آیا ہوں بہت اچھا ماحول اچھی شام اس شام کے بارے میں میں نے بھی ایک جگہ کہا تھا وہی مطلب مجھے یا مرادی کا جگنات وہی مطلب مجھے یاد آ رہا ہے کہ کتنا حسین ماحول ہے اور ایسی شام ہمارے اس میں نصیب میں نہیں ہوتی ہے زیادہ تر کم کم ہوتی ہے لیکن یہ شام کیسی ہے میں نے مرادی میں لکھا تھا کہ یہ جو شام ہے ایک لڑکی ایک لڑکے کے پیار میں جب پھر جاتی ہے تب جیسا ماحول ہوتا ہے وہی سے آج کا ماحول ہے میں آپ کے پیار میں پھر جاتی ہوں جیادہ تر تکریر کی شروع مجھے سامائی اور دگر شائرہ آلہ دگر شائرہ آئیسی ہوتی ہے لیکن میرے تکریر کی شروع میرے کھالا جات بھائیوں آئیسی ہونی چاہیے ہاں کھالا جات بھائی ہے اور آج کل مراد وڑے نے ایک لفظ ہمیں اور ایک بھی دیا ہے مراد وڑے نے دیا ہے وہ بھی چاہیے وہ مرادی میں ہے لیکن وہ بھی چاہیے مجھے سبے سوئے لیں تو سبی سکے شہرہ کو میرا نمسکار آدھا اور ناندر میں ہو تو سچ ریاقات بھی کہوں گا کیونکہ یہ باشاؤں کا جلوس ہے چاہیے 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 صدر مہترم سے چاہیے 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 دوستو چاہیے 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 میرے چاہیے 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 چوہیے گز چاہیے چلaments چاہیے یہ جشن نہیں ہے یہ ان لوگوں کا جو میرے نانا اپر نانا دادا اپر دادا دے ان سب کا پیار دولار ہے یہ جشن نہیں ہے مجھے میں تو دعوے پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ مرآہ مرآہ نہیں صرف پورے مہارا شرمیں پورے مہارا شرمیں اگر اردو اور مرآہ کا ایک جیتی کا اگر مثال اچھی مثال ہے تو یہ اردو گھر ہی ہے کیا میں آپ کو خوش کرنے کے لیے یا آپ کے سامنے پیش کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں میں اردو گھر کا کتنے دنوں سے چانے والا ہوں سویل بھائی آپ کو بتائیں کہ میں نے ان کو پہلے جب پہلے دپا جب بھول کیا تھا میں نے پوچھا تھا تو اردو گھر کہا ہے ہے گا ہوئی پروگرم ہوتے ہیں نا تو انہوں نے کہا کہ ہاں آپ کو کیسے معلوم ہے میں نے وہی اسی دن کہا تھا کہ یہ مرآہ اور اردو کا ایک جیتی کا یہ مثال ہے اس لیے ہے کہ اردو مکان نہیں ہے یہ اردو گھر ہے گھر مرآڑی کا لبس ہے اس لیے مرآہ یہ مرآڑی اور اردو کا ہے اور میں بہت شکر گویا ہوں اردو والوں کا اردو گھر والوں کا انہوں نے کتنے بھی لوگوں نے جیت کی لیکن اس کا نام نہیں بڑھا کسی نے کسی ایکٹر کا نام بتایا کسی نے کسی شائر کا نام بتایا کسی نے اور سیاستی نام بتایا لیکن آپ میں نام بدلہ نہیں اس لیے میں آپ کا شکر گویا ہوں بہت صحیح بات ہے میرے پاس ہے میں کچھ لوگوں کو ہوں ہمارے ارے مینن صاحب کہا گئے رشید مینن ارے ہائے نا ہاں وہ دو پر کو بات کر رہے تھے کہ میں نے ان کو کہا کہ آپ تکریر کریں گے تو انہوں نے کہا کہ میرے تلفز اچھے نہیں ہے تلفز کی بات چھوڑ دو دل میں کیا ہے وہ آنا چاہیے میرے تلفز اچھے نہیں ہے مرآہ ہے کہ بھی اچھے نہیں ہے لیکن میں پورے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ میں اردو مرآہی جباں میں کہتا ہوں یا نوجوان لوگ اس سے یوں بھی لے کہ میں اردو اور مرآہی کا فیوزن ہوں آج کل گانوں کے فیوزن ہوتے ہیں وہ اسے میں مرآہی اور مرآہی وردو کا فیوزن ہوں دوستو یہ آپ کو مارے شدر صاحب کا ایک ایک درشت آپ کا در رہا تھا کہ کیا کہنا کیا کرنا ہے کیونکہ اتنے اچھے اور اتنے عالی درجہ کے شائر یہاں ہے ان کے سامنے میں کیا تقریب کروں لیکن آپ کا ایک مطلب مجھے بہت ڈام آیا وہ تھا کہ گزل لکھا کے گزل چھوڑا کے گزل آنٹھ لکھا کے گزل چھوڑا کے کتنے لوگا شائر ہوئے ہاں کتنے لوگا شائر بن گئے تم بھی سکھنور میں بھی سکھنور آتا جاتا کچھ بھی نہیں تو مجھے جب عالی درجہ کے شائر پہ بجور ہے وہ کہہ رہے ہمیں آتا نہیں تو میں تو کس مکان پہ بھائی تو چھوٹے مکان پہ بھائی آپ کا شہر مجھے بہت پسند ہے میں بار بار اس کا جکر کرتا ہوں اور ڈانگر میں جب بھی خاص کر کے میں آتا ہوں تو یہ شہر مجھے اچھا لگتا ہے کہ تمہارے خوبصورت تھوڑا سمجھے اس لانے کے سکیں کہ بدل کے دیا بدل دیا اس کو تمہارے خوبصورت شہر میں ہم جب بھی آئے ہیں تمہارے خوبصورت شہر میں ہم جب بھی آئے ہیں ہمارے چاروں طرف روشنی کے سائے ناندر نے حالی میں رنگ بدلا ہے لیکن ناندر میں میں دسویں بار آیا ہوں ناندر کا محبت کا رنگ نہیں بدلا سیاہ سب کتنے بھی رنگ بدل لے لیکن دوستی اور محبت کا رنگ محبت سے ملتے تھے یا میرے گھر میں پھیرتے ہیں اوہ محبت میں آج بھی یاد کرتا ہوں جو میرے مستاد تھے سورج بھر صاحب آپ نے ان کی ناعت بھی سنی آئے ان کی گزلے بھی آپ نے کہیں سنی ہوگی ان تو انہوں نے جو سیکھایا وہی میں کہا اسی راستے پر چل رہا ہوں آج تک یا رشید مینن صاحب بہت طریقہ میں کہتا ہے کہ کسی کو گھول کا کسی کو گھول کا شرمانہ اچھا optimizing ا squirrel ہے ا کسی کو گھول کا ترانہ شلگ مجھ سے منصوب ہوا مجھ سے مجھ سے مجھ سے مجھ سے مقدر منا ہے اس کے لئے یہ سوہل بھائی نے بہت کشٹ اٹھا ہے سوہل بھائی کہاں گئے سوہل بھائی یہ سب ماحول بنانے کے لئے انہوں نے جو کشٹ اٹھا ہے اس کے لئے ان کے بار ان کے ساتھ ایک بار ان کے درم سوہل بھائی آئی ہے ان کا زیستق بال کیجئے آپ کے تعلیوں میں سے ان کو نواز دیں ہے جب میں نے ارنو کا سفر شروع کیا بھی میرا کوئی سفر نہیں تھا نائنٹین ایٹری میں میرا پہلا عرمیقل آیا تھا کوئی سفر نہیں تھا یہ جیسے تو بہت بھور کی بات ہے لیکن سلیم خان جی نے جیسے کہا ہے کہ اپنی کشتی کون طرح ہے اپنی کشتی کون طرح ہے ڈوب رہی ہے دولیا سارے تو کیا سپنے دیکھیں گے جہاں ڈھوب رہی ہے دنیا کیا چل رہا ہے ماہول ہم جانتے ہیں اس میں جب سپنے نہیں تھے میں صرف اشرف صاحب کے جیسے ہی کہوں گا کہ ستارا بن کے اندھروں میں جگ مگانا تھا ستارا بن کے اندھیروں میں جگ مگانا تھا موسیٰ ڈھوڑ کو ہمیں راستہ دکھنا ہے اتنا ہی خوب لے کے میں آگے چلتے آیا یہاں تک آیا یہاں تک آیا اور دیوازی صاحب کا ایک مجھے شیر مل گیا کہ شورب ملی تو خوب سوہانے لگے مجھے شورب ملی تو خوب سوہانے لگے مجھے اس مور پہ آنے میں جمانے لگے ہیں لیکن یہ بھی سنیے کیونکہ مرادی کا شاعر ہوں تو میں مہینے مرادی میں کیا کہا ہے اس کے بارے میں بہت مرادی دہا لوگ بہت ہیں وہ بھی سن لیں گے آپ بھی سب جانتے ہیں مرادی میرے دو سے آپ کو سننا دو ایک مطلع ہو رکے متنا دا تھا روز کیلے تو شب دان چو بہتا کستی مین متر شب دان چو بہتا کستی مین جرمنتہ دمگام میں مستی因為 ضرور شب دان چو بہتا کستی مین جرمنتہ دمگام میں مستی مین اسا تسامی بڑھلو لائی بابا نو ماجا مدھے کے لیے روز درستی درستی کرتے 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 یہاں پر ہے آپ موجودہ حال موجودہ صورت حال پر کیا کہے کہنا یہ تو سہر صاحب آپ کا آپ کے لرزوں کا سہارا لے کے میں کہوں گا کہ پارینا کس سے ہو گئے پارینا کس سے ہو گئے اہل شباب کے اور آگ فٹ چکے ہیں قرآنی کتاب کے یا انتہاں بھائی کی طرف میں محبت کا پیداوار ہوں میں محبت کا پیداوار ہوں محبت ہی مجھ کو مارے گی اب تو بس ہمارے ساتھ صرف عمران شجر صاحب کا ایک شہر ہے کہ شما میں ان سب شائروں کا انٹرینشن کر رہا ہوں جیسے سبھی شائروں کے شہر ہیں اور میں کیا کرتا ہوں آگ پار میں کیا لکھتا ہوں ان سبھی کے اوپر تو لکھتا ہوں تو ان کا شہر ہے عمران شجر شما ایک جہدی کی جلا کر اپنے آنگن میں شما ایک جہدی کی جلا کر اپنے آنگن میں آؤ یہ دوریاں آپ بس کی میٹا دیتے ہیں اور اسی کیونکہ وہ تو جکرہ آنا ہی چاہیے جو شری رام ہم سب کے ہے تو میں نے شری رام کے اوپر کیا لکھا تو شہر میں بتاؤں گا لیکن پہلے مطلع آپ کو پیش کرتا ہوں مطلع سوریہ اینارا پرت می جیوان ہم سب وہاں سے آئے ہے وہاں ہی جانے والے ہیں آج نہیں تو کل قیامت کے بعد جائیں گے لیکن جائیں گے جو وہی جائیں گے تو میں نے کہا تھا اینارا پرت می جیوان دیوانا دیوانا کڑھلے ہوتے ہیں اینارا پرت می جیوانا دیوانا کڑھلے ہوتے ہاتھانی تیانے اپولیا سورگاست سجویلے ہوتے ہیں ہاتھانی تیانے اپولیا جنت تو بہت ہے جنت کے بارے میں آپ نے سنا ہے جنت کا خیال اچھا ہے جنت نے کہا ہے جنت کو اس نے سجا دی تو بھی اس کو بھی اچھے شاہر چاہیے اچھے لوگ چاہیے اینارا پرت می جیوانا دیوانا کڑھلے ہوتے ہاتھانی تیانے اپولیا سورگاست سجویلے ہوتے ایشوچا زخمے ورجی سری رام گھالتی بھونکر ایشوچا زخمے ورجی سری رام گھالتی بھونکر مشدیت زھوپڑو تیوما کے سوپنا پاہی لے ہوتے مجزید میں سونا اس کے بارے میں میں جادہ رہے گوں گا آپ آپ کو معلوم ہے فقر روگیں مسجد میں سوتے ہیں ہم جائے سے تو مسجد مشدیت ڈھوپڑو تیوما کے سوپنا پاہی لے ہوتے ہیں میں ممنون ہو اشواب جاہے سویل بھائی آپ سبھی کہا کہ بہت اپنے یہ پروگرام اچھا بنانے کے لیے بہت محنت لیے ہے اور اس محنت کے میں تا امر آخری ساس تک اسے بھون نہیں فرم گا یہ بات آو رہے صبح ہم بات کر رہے تھے سویل بھائی سے آگبار میں کچھ آیا نہیں کچھ مرادی آگبار میں کچھ باتیں آئی نہیں میں نے کہا تھا کہ جشن کی نیوز جشن کی آواز آگبار میں آئے گی نہیں لیکن میں آپ کو ایک ٹھپڑ مار دو اور آپ مجھے ٹھپڑ مار دے تو اس کی آواز ڈلی تک مونچ دی رہے جشن کی آواز نہیں آتی ہے جشن بیچاری چکچاپ رہتی ہے تو نہیں آیا آواز تو کوئی بات نہیں لیکن آپ سب کا حسن ہے آپ جائے کیلئے میں شکریہ دھا میرے لئے آلہ جرشی کا سبب ہوگا آپ کی دعاوں کا تعلیم شکریہ نمسکار دعاوں کا تعلیم شکریہ